بی جے پی میں کچھ بھی صحیح نہیں چل رہا اس وقت جس طریقے سے اگر بات کریں تو باجبہ سرکار جس طریقے سے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اسی دوسری جانب سے گجر کومنیٹی کے کچھ ورکرز ناراض ہیں گجر کومنیٹی کے جو ایس تی موچا کے سٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں وہ ناراض ہیں اور آپس میں جو ہے انبن نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت گجر کومنیٹی کے کئی سارے ورکرز اور سینئر لیڈرز ان سے جانیں گے کہ آخر کار حارون چودری اور روشن چودری کے بیچ میں آخر کار کیا تناؤ اس وقت چل رہا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ کہیں سارے فساد اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں بی جے پی کے اندر مزید ہمارے ساتھ موجود ہے جنید صاحب ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار واقعی کیا ہے جنید صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے گجر کومنیٹی ہمیشہ بائیچارے کے ساتھ آگے نظر آتی ہے بائیچارہ ہمیشہ قائم ہوتا ہے گجر کومنیٹی کے کومنیٹی میں مگر آج جس طریقے سیلیگیشنز لگائی جا رہی ہیں ایک گجر لیڈر کو دوسرے گجر لیڈر کے خلاف اور دوسرا گجر لیڈر اس سٹیٹ موچا کے ایسٹی پریزیڈنٹ کے خلاف تو یہ چل کیا رہا ہے اندر سے ہو کیا رہا ہے آخر کار سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا رہی بات یہ جو آپ نے کہا ہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اکثر جو آدمی کسی چیئر پہ بیٹھتا ہے پڑے سمیتہ اگر وہ رہتا ہے تو اس کا من نہیں کرتا اس چیئر کو چھوڑنے کا تو جو دوسرا اس کے بعد جو آتا ہے تو ضرور وہ اس میں نکس نکالنا شروع کر دیتا ہے ہاں جی میرے وقت میں میں یہ تھا آج وہ ہے اگر چودری حارن صاحب جو ہیں چودری حارن صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ روشن صاحب جو ہیں ان کے پاس جیلی سیٹیفکیٹ ہے ماف کرے حارن صاحب تب کہا تھے جب آپ کے ساتھ یہ جنرل شکری تین سال رہے کیا تب آپ کو یہ خیال نہیں آیا کبھی کہ ان کے پاس ایسٹی ہے نہیں ہے یہ نان ایسٹی ہیں ایسٹی ہیں آج کیسے خیال پڑا جب یہ آپ کی چیئر پہ بیٹھے اس لیے یہ بغز ہے یہ بوکلات ہے اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس ثبوت ہوگا اگر ایسٹی ہے اگر تو وہ کوٹ میں وہ جا کے ان سے مانگ لیں اور وہ دکھا دیں گے رہی بات پارٹی سنگٹھن نے بھی جانچ کر کے کسی شخص کو سٹیٹ پریزیڈنٹ بنایا ہے یوں ہی کسی کو کھا مکہ اٹھا کے نہیں بنایا ہے تین سال تک وہ جنرل سیکٹری رہے اور آج وہ سٹیٹ پریزیڈنٹ ہے ما شاء اللہ وہ کامیاب لیڈر ہیں جمع کشمیر میں ان کی بنتی ہے لوگوں کے گھروں تک جاتے ہیں حرم چودری نہیں جاتے آپ مجھے دکھا کبھی کشمیر کا دورہ کیا ہوں نہیں کبھی نہیں کیا ہے چھ ساتھ میں ملے ملتے ہوں گے اپنے گھر کے آس پاس لیکن کبھی کشمیر کا دورہ کیا ہے جب مجھے بتاؤ کفارہ میں کبھی گئے ہیں وہ کاندربل میں کبھی ان کا جانا ہوا ہے وہ تو کہتے روشن صاحب گجر ہی نہیں ہے روشن صاحب تین سال تک ان کے یہ جنرل سیکٹری نے تب تو وہ اوپر بیٹھ کے لیٹر لکھتے تھے اور روشن صاحب ان کو حکم چلاتے تھے آج کیا تکلیف ہے آج کیوں بول رہے ہیں تب کیوں نہیں بولا جیل وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سلاکوں کے پیچھے جانا چاہیے میرے خیال میں چودری حارون کو جانا چاہیے کیونکہ چودری حارون صاحب نے تین سال تک اس پر پردہ ڈال کے رکھا تھا کیوں کیوں تب آپ کو آمدنی آ رہی تھی گجروں کو تھگ رہے تھے جو بھی آج سوال اٹھا رہے ہیں مطلب حارون چودری گجر لوگوں کو تھگ رہے ہیں زہر سی بات ہے جب وہ اس طرح اس طرح سے ہمارے ایک شاندار لیڈر کے خلاف بولیں گے کیا ہم ان کے پردے نہیں اٹھائیں گے ہمیں بھی سب معلوم ہیں پردے کیا ہیں اٹھا دیسے اگر وہ پروف دے دے فلال پہلے ہم یہ پروف کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے روشن صاحب ہیں ان کے پاس انیس سو پینتیس سے سارٹسکیٹ ہے ان کے دادا پر فرضی کون ہے دیکھیں فرضی کون یہ بوکلات ہے صرف یہ حارن صاحب میرے خیال میں سٹیا گئے ہیں سٹیا گئے ہیں سٹیا گئے ہیں کیونکہ ان کی کرسی شاید گئی آج ان کو وہ مزہ وہاں پہ جو بیٹھ کے نہیں ہے یہ کیا نام ہے پرباری پہ جو کی سٹیٹ پریزیڈنٹ کی کرسی چیئر پہ ان کو فائدہ ملتا تھا وہ بڑی چال آکے انہوں نے پراپٹی بنائی ہم چک کریں گے دیکھو نا چھ سال میں کہاں سے کہاں پہنچے وہ ایک ہم جیسا مطلب کرپشن کیا انہوں بلکل کیا کرپشن کیا آئے گا سامنے سب بی جے پی لیڈرز کرپشن کر رہے ہیں یہ خود بی جے پی ورکرز اور لیڈرز کا کہنا ہے آپ ہی کا کہنا ہے بھائی صاحب میں کہتا ہوں کیا 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 نہیں سب سامنے آئے گا اگر وہ کسی پہ انگلی اٹھاتے تو وہ بھی داگدار ہیں کہیں نہ کہیں ہم سب جانتے ہیں بھائی اگر ان کو فائدہ ہے نا تب ہی تو وہ لڑ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں اس شیئر میں جو ہے ان کو کیا فائدہ لیکن ہم میں سے ایک آدمی آج اس کی جمعوں میں کوٹھیاں آج اس کی پتریٹا پہ اٹھل ہیں وہ کہاں سے آئے بھائی کہاں سے آئے کرپشن میں بھی پچھلے دوہزار بارہ سے میں جو ہے میرے تو ابھی باثروم نہیں بنا پایا ہوں میں لوگوں سے پیسے ہڑتے ہیں میں کہتا ہوں میں ایک باثروم نے بنا پایا گھر میں انہوں نے کوٹھیاں اور ہوتل کیسے بنا لیا یہ سب پر پردہ اٹھے گا مظلوم لوگوں کو یہ ٹھگتے ہیں اچھا ایسے پی لیڈر ہی ٹھگتے ہیں مظلوم لوگوں نہیں نہیں کچھ چاند لوگ جو مفاد پرست ہیں وہ لوگوں کو ٹھگتے ہیں کس طریقے سے کہ آج بھی وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ سٹیٹ پریزیڈنٹ کوئی نہیں یار ہارون کہتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں یہ پارٹی کے نظام میں خلل ڈالنے کی کوشش ہے ہم پارٹی کے ساتھ ہیں کسی فرد کے ساتھ نہیں چودری ہارون صاحب ہو یا چودری روشن صاحب ہو کوئی بھی سٹیٹ پریزیڈنٹ ہم ویلکم کرتے کیونکہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے سنگٹن کا فیصلہ ہوتا ہے پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے ہم اس پہ بالکل اس پہ تیار ہوتے ہیں ہم پارٹی کے ساتھ ہیں نہ کی کسی فرد کے ساتھ اور ہم ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے لیڈر قوم کا کام کرنے کے بجائے لوگوں کے مسئلے حال کرنے کے بجائے ان کے روزگار کے بارے میں سوچنے کے بجائے ان کی تکلیف کتنے بچارے چاہیے یہ کتے برداشت نہیں ہوگا پارٹی میں میرے خیال میں ایسے آدمی کو نئے رہنا چاہیے جو پارٹی کو نقصان پہنچا ہے اس وقت لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شانہ مشانہ گجر کوم گجر بکروال پارٹی گدی سپی سب لوگ جو ہے ان کو ایک امید ہے بارتیہ جنتہ پارٹی سے رویندر رینہ جی سے کہ یہ ہمارے جو ہے ہمارا دھیان رکھتے ہیں اور آگے ہماری بات کرتے ہیں تو شاید ایسے لوگوں کی وجہ سے پارٹی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو میں پارٹی سے درخواست کروں گا کہ نہیں ہے ضرورت جو لوگوں کو جو ہے ہم بیلاتے ہیں فسلاتے ہیں اور ان کا دھیان بٹاتے ہیں ہمیں اس وقت ترکی کی طرح جانا چاہیے ہمیں گجر مکروال قوم کی تعلیم لوگ ہوتے ہیں راستے میں پڑے رہتے ہیں جنگلوں میں پڑے رہتے ہیں کبھی کسی نے دھیان نہیں دیا ہم اگر سامنے آئے ہمیں اگر قوم کے لئے کچھ کرنا تو ہم اس طریقے سے تھوڑی ہو گیا کہ آج سٹیٹ پریزیڈنٹ کوئی ہیں تو وہ جی ان کو جیل کی سلاکوں کے پیچھے جانا چاہیے یہ غلط الفاظ ہے ان کو سمجھنا چاہیے وہ ایک سینر لیڈر بی جی پی کے ہیں ان کو سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے باقی رہی بات اس چیز کی رویندر رہنہ جی کا بھی کہا گیا کہ کئی نہ کئی ان کا ہاتھ ہے اس میں رویندر رہنہ جی دل کے صاف ہیں آپ صاف ہیں رویندر رہنہ جی بلکل دل کے اس طریقے سے اس طریقے سے سب سے دیکھئے جی گجر بکروال لوگ پیار کے بوکے ہیں ہم نے کبھی بادشاہیوں پہ نظر نہیں رکھی میند سے کمایا اور کھایا مال مویشی پال کے ہمیں اگر کوئی عزت سے نام پکارے ہم اس کے دیوانے ہو جاتے ہم بھی رویندر رہنہ جی کے دیوانے ہیں اور پوری ہماری قوم رویندر رہنہ کی عزت کرتی ہے کیونکہ وہ